ایک دن جیٹھالال جب اپنی دکان سے گھر واپس آتا ہے تو وہ کمپاؤن میں مہتا صاحب سے ملتے ہیں تو جیٹھالال پوچھتے ہیں مہتا صاحب آپ کہاں گئے تھے تو مہتا صاحب کہتے ہیں میں انجلی کو سرپرائز گپ دینے کے لیے ایک دکان گیا تھا پھر وہ دونوں اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں جب جیٹھالال گھر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دیا بیٹھ کر رو رہی ہے تو جیٹھالال پوچھتا ہے دیا تم کیوں رو رہی ہو تو دیا کہتے ہیں کسی نے میرا نیا کنگن چوری کر لی ہے تو جیٹھالال پوچھتا ہے اس کنگن کے بارے میں کس کو کس کو پتا ہے تو دیا کہتے ہیں وہ کنگن کے بارے میں میرے دوستوں کو پتا ہے پھر جیٹھالال سبھی کو فون کر کے اپنے گھر بلاتا ہے اور سبھی سے پوچھتا ہے کیا تم میں سے کسی نے دیا کا کنگن لیا ہے تو سبھی لینے سے انکار کرتے ہیں پھر جتھرال سب سے ایک ایک کر کے پوچھتے ہیں تھوڑی دیر پہلے آپ لوگ کیا کر رہے تھے تو ببیدہ کے بولتی ہے تو ببیدہ کہتی ہے میں کپڑے ایرن کر رہی تھی مادھوی کہتی ہے میں اچار پاپڑ کی پیک گنگ کر رہی تھی انجلی کہتی ہے میں میتہ کے ساتھ مووی دیکھ رہی تھی اور روشن کہتی ہے میں گھر میں کھانا بنا رہی تھی ان سبی کی باتیں شننے کے بعد جتھرال کو پتہ چل جاتا ہے کہ دیر کا کنگن کس نے چوری کی ہے تو دوستوں کیا آپ کو پتہ چلا کہ دیر کا کنگن کس نے چورایا ہے اگر آپ کو پتہ چلا تو ہمیں نیسے کامنٹ کر کے بتائیے آپ کے پاس سوچنے کے لئے دس سیکنڈ کا ٹائم ہے آپ کا سمیہ شروع ہوتا ہے اب دوستوں دیر کا کنگن انجلی نے چوری کیا ہے کیونکہ اس نے کہا کہ وہ مہتا کے ساتھ مووی دیکھ رہی تھی جبکہ مہتا صاحب انجلی کے لئے گپٹ لینے سٹور گئے تھے اور یہ بات جتھرال کو پتہ تھا اس لئے جتھرال انجلی کا بات سنتے ہی سمجھ گیا تھا کہ دیر کا کنگن انجلی نے چوری کی ہے تو دوستوں آپ مجھے کامنٹ کر کے بتائیے آپ کو آن سے چاننے میں کتنے سیکنڈ لگے تھے موسیقی موسیقی موسیقی